بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایک نئی ویڈیو میں آپ کے پاس آئے اور اس ویڈیو میں ہم بہت ساری کچھ ایمپورٹنٹ باتوں پر ڈسکشن کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ UHS کے جانب سے کچھ انناؤنسمنٹ کی گئی ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں اگر آپ وہ چیزیں فالو نہیں کرتے تو ہو سکتا آپ ٹیکنیکلی طور پر ایم ڈی کے 2019 سے آؤٹ ہو جائیں نیوز پیپر میں ایک نیوز آئی ہے میں آپ کو شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آج تھوڑا سا انیلسز کرنے کی پرائی کروں گا کہ آخر کیا وہ جاتی ایم ڈیٹ کی جو ڈیٹ تھی وہ پہلے جلدی کیوں اناؤنس ہو رہی تھی اور پھر جلدی اناؤنس ہوتے ہوتے یہ اتنا دور کیوں چلی گئی تو چلی جی چلتے ہیں آج کی ویڈیو گیانے لیکن اس سے پہلے ایک چیز کے اگر آپ نے ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب اور ویڈیو کو یہ ضرور لائک کر دیجئے گا یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے اور مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کے لئے نئی چیزیں لے کیوں سب سے پہلے چیز کے ڈیٹ پہلے اتنا جلدی آ رہی تھی اور پھر یہاں کسی چلے گی اس کا بات کا بہت سیمپل سانسا ہے اس بات کا انصر یہ کہ یہ جو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں سب بکواس کچھ بھی نہیں تھا ان کا مقصد صرف اور صرف میریٹ کو ساماؤ نہیں چلانا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لاسٹ ٹائم ایٹی نائن تھا تو یہ چانس تھے کہ 2019 میں اگر اسی طرح چیز ریپیٹ ہوتی ہیں تو میریٹ جو ہے وہ نائنٹی پلیس جا سکتا تھا اور وہ ساماؤ اس کو ڈیکریز کرنا جاتے تھے کیونکہ کافی زیادہ پریشر بیلڈ اپ ہو چکا تھا اور اس مقصد کے لئے وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے تھے لیکن جب اکیڈمی مافیا نے انہیں کچھ دکھایا آئی ڈونٹ نو کیا دکھایا بارال جو بھی اللہ لگتا ہے یہ کہ وہ یو اکیڈمیز کے انڈر پریشر آ اور آنے کے بعد انہوں نے ڈیڑھ تو اکسٹینڈ کر دی لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میریٹ کیسے ڈیکریز ہوگا تو انہوں نے اس چیز کا سارے کا سارا جو ہے ملبہ انہوں نے سیڈنٹس کو اوپر ڈالا اور سیڈنٹس کو اوپر انہوں نے یہ سارا ملبہ کس طرح ڈالا کس طرح ڈالا کس طرح ڈالا کس طرح فل کر دیا اب سیڈنٹس جانے ان کی تیاری جانے اور وہ جانے میریٹ ڈیکریز ہونا ہے میریٹ یعنی ایک تیر ست دو اشکار کارلے ایک طرف سے میریٹ بھی ڈیکریز ہو جائے گا اور دوسری طرف سے اکیڈمیز بھی خوش کہ انہیں بھی دو مہینے کم ہو کم میں لگا دو مہینے میں دو تو نہیں تقریباً دھائی مہینے بن جاتے ہیں وہ جس طرح انچائیں سیڈنٹس کو لوٹیں سیڈنٹس جانے اکیڈمیز جانے یو ایچ ایس کا بھائی بھائی چلی دیجئے تو ایک چیز جو مجھے اس پر دلی افسوس میں نے کامنٹ کیا ہوں نیکسٹ آ جاتے ہیں جی خبر کی طرف جو میں نے شیئر کرنی تھی یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ڈیلی ایکسپریس کھول لی مجورٹی آف یہ جو ہے آپ یہ خبر دیکھ چکے ہوں گے لیکن یہ خبر بار بار چکے آ رہی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے اور شیئر کرنے کا بیسیکلی مقصد پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بار بار آ کیوں رہی ہے خبر جی آپ کے سامنے یہ ہے کہ میڈیکل انٹی ٹیسٹ کے لیے سیڈنٹ کے لیے سمارٹ کارڈ لازمی اس کے بعد ایف سی اور ای لیول سے سوالات لے جائیں گے کوئی سوال آؤٹ آف کورس نہیں ہوگا انٹی ٹیسٹ میں شفافیت کے لیے پنجاب کالیج ایف سی کالیج جی سی جنورسٹی کی خدمات پر حاصل کر لی گئی ہیں اور یہاں پر آپ پڑ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم ڈیفرینٹ انسٹیوٹ سے ہیلپ لیں گے اور چونکہ دو سال پہلے ہمارا سکینڈلائز ہو چکا ہے تو اس چیز ہم بچنا چاہتے ہیں تو جنورسٹی کی بدنامی ہوئی تھی پیچھ چلی گئی تھی تو ہم انٹریل ڈیسٹ بہتر لانے کے لیے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ 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 دیس دیڑ دو یہ نیوز پر خبر آپ یہیں پہ سامنے پر میں سکرین کو موو نہیں کروں گا یہاں پر رہے میں نے کچھ انسٹیوٹ میں نے سوچے تھے کہ پوچھ لیں یہ خبر دینے کے بعد ہے کہ ہم جب بھی جب بھی کوئی کوئی انسٹیوٹ کوئی کمپنی ہوتی ہے تو اسے اپنے کیریئر میں ایک بریک تھوٹ چاہیے ہوتا ہے آگ جانے کے لیے بریک تھوٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے حاصل کرتے ہیں سٹیپ نو ڈاوٹ اچھے انسٹیوٹ ہے مویہ سٹیپ سے کوئی ایشو نے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ہے لیکن مجھے وی سی صاحب سے ایشو ہے کیا انہوں نے یہاں پہ پنجاب کالیج کو لٹرلی منشن کر کے سٹیپ کو بریک تھوٹ دنے کی تو ٹرائے نہیں کی کیا وہ کیا وہ اتنے مسہوم ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالیج کا نام لے رہے ہیں اور انہیں یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس ٹائم پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جوتی ہیں وہ سیکالوجیکلی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں میں یہ پہ ویڈیو پہ نا رہا رہا ویڈیو کے دوران بیک گراؤن میں کوئی کچھ بھی دکھا دیتا ہوں ظاہری بات ہے آپ کا مائنڈ اسے پک کرے گا تو جب اس طرح کی خبریں دیں گے تو کیا وہ اس سے یہ تو نہیں ہم اندازہ لگائیں کہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے پنجاب کالیج کی پرموشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے پنجاب کالیج کے نام کیوں لی آپ نے کسی ایک پرائیویٹ میڈیکل کالیج کو آپ جان بوجھ کے کیوں آتھورٹی دے رہے ہیں میں آپ سے اس ٹائم پر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کہتے ہو جی ہم ڈیفرنٹ اسٹیوٹ سے ہلپ لے رہے ہیں اور تاکہ وہ ہمیں ٹو ٹو ٹوئنٹی کوسٹن بنا کے دیں بھائی اللہ کے بندے اگر آپ کتنی بڑی یونیورسٹری ہے اور آپ سے ٹو ٹو ٹوئنٹی کوسٹن نہیں بن سکتے اتنے بڑے سلیپس میں ایسے تو یونیورسٹری بند کر دو نا بھائی یونیورسٹری کو کیا کرنا آپ کا رسپیکٹی والے میں آپ کے دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جو چیزیں میریٹ پہ ہوں گی ہم ان کے حوال سے ضرور کوسٹن کریں گے اور یہ ہر ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے کوسٹن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی یونیورسٹری ہونے کے باوجود آپ دو سو بیس کوسٹن تیار نہیں کر سکتے تو آپ میں کس چیز کی ہے آپ میں اہلیت ہی کیا رہ جاتی ہے ہم نہیں لے سکتے میڈیکل کالج جانے ہو جانے آپ سے ہمیں اتنی بھی ایلیت نہیں رہی کہ آپ ڈو ٹوئنٹی کوسٹن جو ہوتے ہیں وہ پریپیئر کر سکیں آپ کہتے ہیں جی دو سال پہلے ٹیسٹ جو تھا وہ لیک ہو گیا تو ہم اس بار بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ دو دار اٹھارہ میں سو ہوئے تھے یا پھر ہم اس چیز سے یہ سنجھیں آپ کی سٹیٹمنٹ کو پھر میں اس طرح بھی تو لے سکتا ہوں کہ اگر دو دار سترہ میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے اور آپ کو خیال آیا ہے جا کے ٹوزن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ٹوزن ایٹین والے جو ٹیسٹ تھا وہ بھی لیک تھا اس ٹیسٹ کے بارے میں بھی زیاری بات ہے کوئیسٹن تمائن میں آئیں گے کہ وہ ٹیسٹ پھر کہاں سے ہو گیا مطلب شفاف ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اس سال خیال ہے مطلب ٹوزن ایٹین بھی اس طرح تھا اگر ٹوزن ایٹین اس طرح نہیں تھا تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹوزن ایٹین میں صحیح کام کر لے پھر اچانک آپ کو ٹوزن ایٹین میں کیوں خیال آ گیا اس چیز کو بھی آپ کو شفاف کرنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سر اس چیز میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ انسٹیوٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سیلپ لیتے رہتے ہیں لائکس جب بورڈ میں پیپر بغیر ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے انسٹیوٹس وغیرہ یا آپ کہہ لیں کالجز وغیرہ وہاں سے ٹیچر جا کے ایک نارمال روٹین ہے اس میں ہے سچ کوئی نہیں لیکن آپ ایک پریویٹ ادھارے کا نام لے رہے ہو اب پنجاب کالج آپ کو یہ تنا تو پتہ ہی ہوگا پرائیویٹ ادھارے کوئی گورنمنٹ کے ادھارے نہیں ہے پھر اوپر سے میں آپ کی محسومیت کے صدقے جاؤں آپ سر کے آپ کو یہ تنا علم نہیں ہے کہ پنجاب کالج جو ہے ان کی ایک بقیدہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سب انسٹیوٹ ہے جس کا نام سٹیپ ہے اور سٹیپ مطلب بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے تو آپ بڑے ہمدارد بنتے ہیں جہاں بچوں کو ایمکیٹ سے بچانا چاہتے ہیں دوسرا بچوں کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب کالج سے جاؤ آپ ان سے تیاری کرو کیوں تیاری کرو ان کے جب ٹیچر بنا رہے ہیں تو بچہ تو وہ ہی کہے گا بچ اس کے ذہن میں کیا کوئسن ہے اس کے ذہن میں کوئسن یہ ہی آئے گا کہ سر پنجاب کالگل تیاری کر رہے ہیں تو زیاری بات ہے مجھے ایمکیٹ کا سیشن کے ذوران وہ کوئسن کروائیں گے یا جہاں سے آئے گا انہیں ایکسپیرینس ہوگا انہوں نے پیپر بنانا ہے تو وہ زیاری بات ہے اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی کاشیف آپ پیپر بنا گئے تو تو میں ٹرائے کروں گا کہ جو میرے سٹیڈنٹ سے انہوں نے میں کوئسن بتاؤں اسی طرح پنجاب کالج والے بھی ٹرائے کریں گے کہ وہ اپنے سٹیڈنٹ کو کوئسن بتائیں تو یہ تو سیدھی سیدھی پرموشن ہوگا آپ مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ یہ پنجاب کالج کی پیڈ پرموشن کر رہا ہیں یا آپ یہ سب ہی لدا کر رہے ہیں لیکن آپ نے اگر یہ خبر سچی ہے سچی ہوگی اگر یہ آئی تینک ٹیوز ڈیک نہیں ہوتا ہے اگر سچی نہ ہوتی تو ابھی تک آپ کی جانب سے اس کی ریجیکشن آ جانی تھی تو چونکہ ریجیکشن نہیں ہے تو پھر اس سے میں یہی مطلب دے سکتا ہونا ہے کہ یہ خبر سچی تھی اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں اب آپ دیکھیں اب چھوٹی سی بات نوٹ کریں تقریباً یہ پچھلے کوئی ایک ویک سے یہ خبر چال رہی ہے اب پنجاب کالج تو اس خبر کو پرموٹ کرے گا کرے گا اس نے تو اپنے لئے یوز کر نہیں کرنا کیونکہ انہیں ایک طرح سے ایج ملا ہوا ہے صرف سائیکالوجیکلی گیم ہے کہ بچوں کو نفسیاتی طور پر جو ہے نا ان کے مہینڈ میں یہ بات ڈال دیا ہے اور پھر زیاری بات ہے بہت بڑا بریک تھوڑ جو ہے وہ پنجاب کالج کو مل جائے گا ہم سر ریلی سوری میں معذرت کے ساتھ کہنا جاؤں گا کہ آپ نے اس بار ایم ڈی کیٹ کے کیس میں بچوں کو سرے سے محجوس کر دیا آپ نے ایم کیٹ سٹارٹ سے آکے سکینڈلائز کر دیا ہے اس طرح کے کوئیسٹنز کے باقی دارے بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں اب یہاں پہ کیا کومنٹ کروں سر اگر آپ سے یہاں پہ یہ نہیں بن سکتا تھا آپ سوری کر لیتے آپ سے پہلے والے بیت آئیت سے چلے گئے تھے ایم کیٹ کوئی پہلی بار تو نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو دوہزار سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا تو بہرحال ٹھیک ہے سیر آپ کی مرضی میں اسے والے سے اب کیا کہہ سکتا ہوں لیکن اپنے مطلب نا سیڈنٹس کو بھی کنفیوز کر دیا سہارا بلڈن ان پر ڈال دیا ایک اکیڈمی کو آپ پرموٹ کی جا رہے ہیں باہر پر اس کا نام دی جا رہے ہیں میں چھلو آپ کا تو جو گورنمنٹ اسٹیوٹ تھا ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ کا چلے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں تھی ویڈیو کافی لنسی ہو دی جا رہی ہے اور لاسٹ میں ایک اور چیز میں سیڈنٹس کو جو میں نے کہا تھا وہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا سمارٹ کارڈ اس بار آپ کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے اگر آپ انڈر ایٹین ہے اور آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کانلی سمارٹ کارڈ پریپیئر کر لیں اثر ویسی صاحب کا موڈ ہے کہ بچوں کو جائے نا وہ نہ تو آپ ڈومیسل کی بیس پر انٹر ہو سکتے ہیں نہ آپ یہ فرم کی بیس پر انٹر ہو سکتے ہیں کسی بھی ادھر جو ہے وہ ڈاکومنٹ صاحب کا جو ہے وہ ایک سیپ نہیں کیا جائے سوائے آپ کے سمارٹ کارڈ کے اگر آپ انڈر ایٹین ہے اگر آپ ایٹین پلس ہیں تو پھر آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ پر جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں اور ایک اور ایپورٹن چیز ہے تھی کہ ای لیول کی بکس سیڈنٹس باروال میں سے پوچھ رہے تھے تو یار ای لیول کی جو بکس ہیں ان کا نام ہے ریڈ سپوٹ پاک گیجٹ ڈاٹ کوم اس طرح کا فائل کا نام ہے وہ گروپ میں میں نے اپلوڈ کر دی تھی کمیسٹیوئر بائیو کمیسٹیوئر فیسکس کے اویلیبہ نے بائیو کی کی تھی سام آو ٹیکنیک کا لائرہ کے لیے سے یا کسی اور ایڈمان ریڈ کر دی تو وہ مل نہیں رہی تھی آئی ویل ٹرائی میں بیسٹ کے اسے بھی جتنے جلدی اپلوڈ کر دوں باقی کوئی کوئیسٹن ہو گا رہا تو آپ پوچھتے ہیں لیکن میں نے تو آپ کو سامنے حقائق رکھ گیا آپ کو جی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو آل ڈا بیسٹ